بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہر برٹ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حتن میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے ویلیج سیریز چل رہی ہے ہماری جس پہ میں نے آپ کو سیالکوٹ کے جو مشہور گاؤں ہیں ایڈگیٹ وہ دکھا رہا ہوں تو آج باری آئیا جی وریو گاؤں کی جو کہ بہت ہی مشہور گاؤں ہیں سیالکوٹ کا یہ اس لحاظ سے کہ وریو فیملی بہت ہی مشہور فیملی ہے پولٹیکل فیملی ہے پوری اس لحاظ سے یہ بہت مشہور گاؤں جی سیالکوٹ کا اس کے ساتھ ساتھ ان کا فارم ہاؤس بھی آپ کو دکھاتی ہے جو کہ سیالکوٹ اور پاکستان کا سب سے بڑا فارم ہاؤس ہے انشاءالا وہ بھی آج میں آپ کو وزٹ کراؤں گا اور وریو کے جو سکول ہیں جو گورنمنٹ سکول ہیں انشاءالا وہ بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا تو آپ نے پورا ویلوگ دیکھنا ہے تو میرے ساتھ رہنا ہے تو آئیے بلا تخیر اب چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں وریو روڈ سے گزر رہا ہوں اور آپ راستے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آپ کو بٹے نظر آئیں گے یہ انٹے بناتے ہیں یہ بٹا جو آپ کو نظر آرہا ہے انٹو کا بٹا ہے یہ اس میں میں نے ویلوگ بھی کیا ہوا ہے کہ کس طرح یہ انٹے بنائی جاتی ہیں کیا پروسس ہوتا ہے وہ بھی آپ میرے چینل پر وہ ویلوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ویلوگ میں نے بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جناب ہریالی ہی ہریالی اور یہ سرسبز و شداب کھیت آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو پنجاب کی آپ کو پتا ہے رونک ہے اور سیالکورٹ کے جتنے کہوں ہیں آپ کو سارے ماشاءاللہ اسی طرح یہ فصلے لگی ہوئی نظر آئیں گی اور یہ دیکھیں فصلوں کے درمیان میں ایک گھر بھی بنا ہوا ہے بڑا پیارا سا اور آج کل آپ کو پتا ہے چاول کی فصل کاشت ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گی ابھی تو یہ سارا آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہ جب پک جاتی ہے پھر یہ براؤن کلر کی ہو جائے گی اور ایک اور بھٹا یہ گزر ہے اور یہ دیکھیں یہ انٹے لے کے جایا جا رہا ہے یعنی دوسرے شہروں میں یعنی دوسرے دہات میں تو آگے آپ کو یہ جناب کھیت نظر آ رہے ہیں سرسد و شداب کھیت تو آج میں اپنے ویورز کو لے کے جا رہا ہوں جی وریو گاؤں میں جو کہ بہت ہی مشہور گاؤں ہیں سیالکورٹ کا اور اس لحاظ سے وریو جو نام رکھا گیا ہے فیملی ہے یہاں جی جو کہ بہت ہی پولٹیکل اور کافی دو تین پشتوں سے جناب ان کی فیملی سیاست میں حصہ لیتی ہے خوش اکتر سبانی صاحب جو کہ وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے مام دعا گوہ ہیں ان کے لیے ان کے گاؤں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں جناب بڑے ہی خوبصوت بکرے جناب یہ گاؤں کی یہ بھی ایک پسچان ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں آپ کو گائے بینسیں بکرے یہ تمام چیزیں ملیں گی جو کہ شہروں میں نہیں ہوتی تو جیسے جیسے آپ آگے آتے جائیں گی کافی کوئی تقریباً 6-7 کلومیٹر ہندل سے یہ گاؤں ہیں تو جیسے آپ تھوڑا آگے آتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک اور چھوٹا سا گاؤں آئے گا اور اس میں آپ کو جناب بیکری بھی نظر آ رہی ہے مجھے اور کلفی بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جناب یہ دہی بلے شکرگندی بھی بڑی مشہور ہے ان کی اور یہ بزار سا بنا ہوا ہے چھوٹا سا یہ کہہ لے کہ وریو گاؤں سے تھوڑا سا پہلے تقریباً 1-2 کلومیٹر پہلے آتا ہے اور جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو یہ ڈیرہ بھی ملے گا جناب یہ دیکھیں وریو چار کلومیٹر یہاں سے رہ چکے ہیں اور یہ سامنے جناب ڈیرہ ہے جو کہ فارم ہاؤس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ گائے بیل سے دیں اور گھر یہاں بھی ماشاءاللہ پورے مکمل طور پر جناب پکے گھر ہے کچھا گھر کوئی بھی نہیں ہے اور فصلے آپ دیکھ سکتے ہیں فصلے تو آپ کو ہر طرف ملیں گی سرسبز و شداب اور گھاؤں میں آپ دیکھیں گھر کتنے کتنے پیارے ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک آگے جا کے نالا آتا ہے جو کہ برساتی نالا اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہاں فشنگ کر رہے ہیں بچے میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں فشنگ کر رہے ہیں بچے اندر کیونکہ فش وغیرہ بھی ہوتی ہیں کسی یعنی ان برساتی نالوں میں تو بچے جناب فشنگ کر رہے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ ان کو بھی یعنی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جو تھوڑا سا آگے آتی ہے تو جناب بڑا خوبصوت اور کافی بڑا گھر ہے یہ بھی وریو گاؤں کا بلکل کیلے سٹارٹ ہونے والا ہے آپ کو بھی میں ان کا فارم آس بھی دکھاؤں گا جو کہ دنیا کا بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا فارم آس ہے تو یہ دیکھیں سامنے یہ جناب بہت پیارا ماشاءاللہ گھر بن رہے تو اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کس کا گھر ہے لیکن کافی بڑا یہ ماشاءاللہ یہ گھر تھا اور یہ دیکھیں جناب یہ سرسبز و شداب کھیت اور یہ آپ کو پیٹرول پومپی یہاں مل جائیں گے راستے میں کافی پیٹرول پومپ آتے ہیں جان سے آپ فیول بغیرہ بروا سکتے ہیں اور یہ گاؤں وریو سے جیسے آپ آگے جاتے ہیں تو یہ آگے پسرو روڈ پہ نکل آتا ہے اور ایمناباد روڈ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے وریو روڈ اور پسرو روڈ پہ جا کے انڈ ہوتا ہے تو اس میں راستے میں کافی گاؤں چھوٹے بڑے گاؤں آتے ہیں اسی طرح سرسبز و شداب کھیت آپ کو ملیں گے بھٹے ملیں گے جو کہ ہنٹوں کا کام کرتے ہیں راستے میں ہندل گاؤں بھی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے سراج والی گاؤں ہے جو میں نے آپ کو کل دکھایا تھا جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں میں نے آپ کو وزٹ کروا دی ہیں تو یہ مشہور گاؤں تھا اور لاسٹ گاؤں ہے اس وریو روڈ کے اوپر وریو گاؤں اور یہ دیکھیں جناب یہ مدریسہ اور دربار ہے شاید کافی بڑا یعنی یہ بھی ہے اور یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور بس اس کے ساتھ ہی جناب وریو گاؤں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور دور سے آپ کو وہ جو فارماوس جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آگے سیدھی گاؤں کو چلی جاتی ہے وریو گاؤں جو ہے وہ دور سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں زوم کر کے وہ سامنے سارا گاؤں ہے جی اور جیسے آپ تھوڑا آگے آئیں گے ہم یہ وریو گاؤں میں آ چکے ہیں اور یہ مین روڈ کے اوپر آپ کو مرکز سہت کا دفتر ملے گا پھر پوری بیلڈنگ کافی بڑی بیلڈنگ ہے جو مرکز سہت والوں کی ہے یہ دیکھیں یہ مرکز سہت وریو گاؤں ٹھیک ہے جی یہ سامنے بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے جناب آپ کو جیسے آپ تھوڑا آگے آئیں گے تو دور سے میں آپ کو دیکھیں سامنے جو فارم ہاؤس جس کی میں بات کر رہا تھا وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو چکا ہے دیکھیں کتنا بڑا فارم ہاؤس ہے اور بڑا ہی حوپسوط ماشاءاللہ یہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ سکول بھی ہے وہاں پہ بھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جو سکول ہے ان کے اور فصلیں دیکھیں آپ کو ہر طرف ایسے لڑکتا ہے جیسے سربز گرین چادر جو ہے بچھی ہوئی ہے اور یہ چابلوں کی فصل ہے جب یہ پک جائے گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جناب میں آ چکا ہوں فارم ہاؤس پہ یہاں سے فارم ہاؤس یہ شروع ہوتا ہے اور دیکھیں کہاں تک جا کے یہ ہتم ہوتا ہے یعنی تقریبا میرا خیال ہے ایک ڈیٹھ کلومیٹر تک یہ جو ہے ماشاللہ یہ فارم ہاؤس بنا ہوا ہے تو یہ میں آپ کو یہ دوار جو ساتھ گزر رہی ہے یہ فارم ہاؤس کی ہے جی جو وریو فیملی کی ہے اور بڑی مشہور فیملی ہے یہاں کی وریو فیملی اور یہ گیٹ بھی ہے اور دو تین گیٹ ہے ان کے اور اس کے سامنے گورنمنٹ الیمنٹری سکول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وریو کا یہ گورنمنٹ سکول تھا اور اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو گھل سکول ہے وہ بھی لے کے جا رہا ہوں یہاں سے جیسے ہی آپ رائٹ لیں گے ایک ہی لیفٹ سائٹ پہ بھی جاتی ہے یہ بھی فارم ہاؤس کا دوسرا دروازہ اس سائٹ پہ ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں اور تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ایک اور سکول ملے گا گل سکول یہ بھی گورنمنٹ کا سکول ہے بڑی اچھی بات ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں مشہور سکول بڑے بڑے اچھے بھی ہیں جہاں بچیاں اور بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بڑا اچھا رزلٹ بھی آتا ہے ان بچوں کا اور یہ میں سکول کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھے گا یہ سکول ہے جی گورنمنٹ گل سائی سیکنڈری سکول وریو تو یہ جناب میں نے آپ کو سکول بھی دکھائے ہیں اور یہ فارم ہاؤس دکھا رہا ہوں اس کے دو تین دروازے ہیں اور اندر تو میں جا نہیں سکتا لیکن آپ کو میں باہر سے دکھا دیا کہ جتنی یہ بائٹ کلر کے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سارا جناب وریو فارم ہاؤس ہے تو بڑا حوبصد مشاہ لئے انہوں نے بنایا ہوئے اور یہ آپ کو پورا گاؤں اس طرح میں دکھا رہا ہوں وریو کی روڈ اور وریو گاؤں جو ہے دونوں چیزیں میں نے آپ کو کور کی ہیں یہ وریو روڈ ابھی ہم آکے جائیں گے تو جا کے ہم جو ہے پسرو روڈ پر نکل جائیں گے پہلے آپ کو پسرو روڈ بھی میں نے دکھایا تھا تو یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے آپ کو جناب یہ ساری سے فصلے ہی فصلے ملیں گی اور راستے میں کچھ فیکٹریز بھی آتی ہیں تو یہ بس چوک آنے والا ہے جی جو کہ وریو روڈ جہاں پر ہتم ہو جاتا ہے اگر آپ پسرو روڈ سے آ رہے ہوں تو آپ کو یہاں سے جوائن کرنا پڑتا ہے وریو روڈ تو اگر آپ امنبہ روڈ سے آ رہے ہیں تو وہ دوسری سائیڈ ہے تو یہ جناب ہم آ چکے ہیں پسرو روڈ کے اوپر تو امید کرتا ہوں میراج کا جو ویلوگ ہے جس پہ میں نے آپ کو وریو گاؤں دکھایا آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کل کا ویلوگ آپ نے مش نہیں کرنا کل ایک اور گاؤں دکھاؤں گا جو کہ سیالکھٹ کے پلکل قریب ہے اور بڑا خوبصورت گاؤں ہیں اور آپ وہ ویلوگ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے کا بس ضرور مش نہ کیجئے گا تو اب آپ اس گھر چلتے ہیں جی ورز امید کرتا ہوں میراج کا جو ویلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کو وریو گاؤں دکھایا ہے اور پوری روڈ آپ کو وزٹ کروائی ہے اس کے ساتھ آپ نے فارمہوس بھی دیکھا ہے بہت بڑا ماشاءاللہ یہ فارمہوس ہے ان کا اور وریو گاؤں کا آپ کو جو سکولز ہیں وہ بھی دکھائے ہیں تو اس طرح کے اچھے اچھے ویلوگز میں آپ کے لیے لاتا روں گا ضرور میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل پٹر بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور کل کا ویلوگ آپ نے مس نہیں کرنا ایک ویور کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی کہ بھگوال اوان ان کا جو گاؤں ہے وہ دکھائیں تو میں نے وہ ویلوگ انشاءاللہ کل کروں گا تو آپ نے وہ مس نہیں کرنا ضرور دیکھئے گا تو اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں عباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دنوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ